اسلام علیکم میں دوڑا اپنا ہوسک جوڑری باور شرکان جو تو سی ویک رہے ہو ساڑا یوٹیوب چینل سیٹی نیو جلال پور بٹین آفیشن اس وقت میں جلال پور بٹین کا علاقہ جہڑیاں المروف شیخ علاقہ قبرستان میں موجود تھا تے جن دے ویچے باہر اثر افراد تھا کافی زمین تھے قبرستان دیتے انہا قبضہ کیتا ہے تے جڑے تفہید تفہین ہوئے ہیں جڑے دفن ہوئے ہیں انہوں نے لوہا یقین ہے کہ تے آج میرے نال موجود نہیں تھے انہوں نے گال بات کرنے اب انہوں نے کی مطالبے اور کن کن مشکلات نہیں جی اسلام علیکم جی سارے توانے ایتے کن کن مشکلات نہ مسئلہ بن گئے تھے اور کنی زمین ہے نہ لوکہ قبضہ کیتی ہے وہ کنی کو زمین ہے نہ لوکہ قبضہ کیتی ہے تو کنی کو قبرستان رہتے ہیں خیلیہ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ راستہ جو ہے نہ وہ اکتا نہیں ہے بعض اوقات بارش کے دوران اگر کو فوتی ہو جاتی ہے تو میت لینے میں کافی دکت جو ہے نہ وہ اٹھانا پڑتی ہے اس کے علاوہ قبرستان کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً کاغذوں میں میرے خیال سے کم از کم چودہ اکڑے شاید اس سے زیادہ ہو ساتھ جو بعض افراد ہیں زمیدار طبقہ جو ہے انہوں نے کافی زمین جو ہے وہ آپ نے کبضہ میں لے رکھی ہے اس میں کھیتی بڑی کرتے ہیں قبرستان کے اندر بھی لوگ مال وغیرہ بھی لے آتی ہیں ہمارا حکومت تک کیا جا کہ عوامی نمیدروں نے کی مطالبہ ہے ہمارا حکومت پاکستان اور عوامی نمیدروں سے یہ مطالبہ ہے اس قبرستان کی زمین جو ہے وہ مکمل طور پر اے الادہ کی جائے جو لوگوں کو قبضوں میں ہے وہ بھی لے کر دی جائے قبرستان کی چار دیواری بھی کروائی جائے اس کے علاوہ راستہ جو ہے وہ افتہ ہونا چاہیے بلکہ ریت بجری اس سے بنایا گیا ہو یا کہ دوسرا بجری جا لوگ سے مکمل سڑک جو ہے وہ یہاں بنائی جائے کیونکہ سرکاری راستہ ہے اس سرکاری راستے کو بھی ذمہ داروں نے چھوٹا کر دیا راستہ راستہ زیادہ زیادہ پندرہ فٹ راستہ ہے کام راستہ ہے وقیہ راستہ انہوں نے اپنی زمین میں اپنی ملکیت میں لے رکھا ہے یا اس کے اندر خال وغیرہ بنا رکھی ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان خالوں کو راستے سے یہ ساری چیزیں ختم کی جائیں راستے کو مکمل اور فختہ کیا جائے اور قبرستان جو ہے اس کی جگہ مکمل لے کر اس کی چار دیواری کرنی جائے جی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جتنی قبرستان کی جگہ ہے وہ واگزار کروائی جائے با اثر افراد سے اور ہمارے قبضے میں دی جائے اور اس کی چار دواری اور راستہ دیا جائے تو اس وقت میرے ساتھ ایک اور ان کا لوائکین موجود ہے انہوں نے غالبات کرنے کوئی نادہ کی مطالبہ ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ساڑھا قبرستان ساڑھا قبرستان جی ساڑھے چودہ کلے زمین ہے میرا خیال ہے تین چار کلے رہ گئی ہے اس بعد ایک خمبال دو جی زمین جی ساری زمین ساری نشان دی کرائی ہے جہاں اپنے کو جاندے نے ختم ہو جاندی ہے کوئی مسئلہ بکام نہیں ساڑھا ایک خمبہ لگا ساڑھا صرف ایک خمبہ ساڑھا ایک خمبہ لگا ساڑھا ہے ٹرانس فارمر رکھتا جائے بڑی میر بانے اچھا تو سے یہ مطالبہ کر دیو کہ ایسے زمین واقعظار کروائی جائے اور بجلی فرام بجلی فرام ایک خمبہ لگا ساڑھا ہے جی اس وقت ہمارے ایتے ہیں جلال پر بٹھینا پی ٹی اے دے رہنو ماں عوامی لیڈر مار انصر فیق رائمی آج ایسے قبرستان دا ویزٹ کیتا ہے تیسی انہوں نے لگوی گال بات کرنے یہ ناندہ یہ مطالبہ کے کی کی واد آج کر کے جاندے ہیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی مار صاحبے تھے آج جو سی ماشاءاللہ ایتے آئے ویزٹ کیتا ہے تیسے زمین کہہ رنوی قبضہ گروپ دیکھو لیتے باہت مزار کروائی جو ساتھا مطالبہ روڑ دیتا جو رستہ دیتا جا ہے کیا تسی آئے اس کو ناندہ مطالبہ پورے کرو دے انشاءاللہ اللہ نے ٹائم لیا تو بلکل ان کے مطالبات جو ہیں وہ جہاز بھی ہیں وہ پورے بھی ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے یہ بات کر رہے تھے چاچا جی بلکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ جو یہ زمین ہے وہ بعض سر لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ بلکل معاملات جو ہیں یہ انقریب یہ ان کے ٹھیک ہوں گے جو وہ مطالبہ کر رہے کے رستہ میں نے وہ رستہ دیا جائے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس قبر غصان کے لیے سرکاری رستہ ہے جو لوگوں نے بلکل اس کو شارٹ کر دیا ہوا ہے چھوٹا کر دیا یہ دیتے ہیں اپلیکیشن انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ ٹھیک کرواتے ہیں جی عوامی لیٹر مار انصر کارائی کا بھی یہیں مطالبہ ہے کہ ہم انشاءاللہ قانونی کاروائی کے ذریعے زمین بھی واگزار کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کا جو رستہ ہیں وہ عوامی ایم پی اے کے ذریعے سے ہم ان کو رستہ بھی لے کر دیں گے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ جودہ بابا شرکانی اجازت دیئے اللہ حافظ ساتھ اپنے ہوسٹ